موسیقی ستارے جس کی گردے راہ ہوں مکاروان تو ہے موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اپنی اونلائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیس سائیمن نصیر آپ سے مخاطب ہوں سیشن تھری یا تیسری نشست بیٹا جی آج اپنی تیسری نشست کا آغاز کرتی ہیں بیٹا جی آج کی نشست میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر بارہ نکالیں ٹھیک ہے وان ٹو ٹویل سب سے پہلے آپ اوپر سیڈ اپ جو لکھیں آج کی تاریخ لکھیں اور آج کا دن لکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے لیے بیٹا جی سال کرتی ہے آپ جو ہیں یہ جو کتاب پہ آپ کی لکھا ہوئے یہ کام آپ یہ کتاب میں کریں گے یہ نیچے والے بھی ٹھیک ہے اور یہ لکھا ہوئے کاپی میں کام کریں یہ ایک دو یہ بھی لکھا ہوئے کاپی میں کام کریں تین اور چار یہ ایکٹیوٹیز انشاءاللہ ہم نوٹ بک میں کریں گے ٹھیک ہے یہ نیچے والی ہم نیکس سیشن میں کریں گے اور باقی تین جو ہیں اسی سیشن میں کریں گے اوپر لکھا ہوئے ملائیے یہ آپ دیکھیں کیا شور ہے یہ ملائیے ہیں آپ کا پزل مل رہا ہے یہاں لکھا ہوئے الگ کیجئے یعنی الادہ کریں الادہ کریں یہاں دیکھیں پزل الگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کاف علیف کارٹ اے کارٹ آپ نے پلس ریموو کر دینے ان دونوں کو جوڑ دینے تو یہ کارٹ بن جائے گا لام علیف لا لام لال پلس کو ریموو کریں گے تو یہ سیم لکھنے جو یہاں لکھا ہوئے سیم یہاں لکھنے صرف آپ نے کیا ریموو کرنے ہیں میڈل میں سے پلس کو ہار اے علیف آر اے ہار ٹھیک ہے اس طرح یہ جو الگ کرنے تار یہ تین حرفی جو ہیں الفاظ آپ کو دیئے گئی ہیں بیٹا جی تین حرف ہیں آپ کے تے علیف اور رے آپ نے پورے حرف لکھنے آدھی اشکال نہیں لکھنی تے علیف تار رے تار انہیں جگہ بلینگ بھی چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ نے تین حرف لکھنے نان نون پلس علیف پلس نون اس طرح گال گاف پلس علیف پلس لام یہ سب کو پڑھنا آتا ہے ماشاءاللہ آپ سب یہ پڑھ چکے ہو ایڈوانس منٹسری میں ابھی بھی آپ کی تھوڑی بہت پریکٹس ہو چکی ہے ٹھیک ہے بیٹا جی یہ آپ نے کاپی میں کام کرنے یہ آپ کو میں ابھی سلائٹ شیئر کروں گی اسی سیشن میں یہ چارٹ والی اور یہ الگ کریں بات والی یہ سلائٹ بھی ابھی میں آپ سے شیئر کروں گی آپ نے وہاں سے دیکھ کے کرنے اپنے کاپی میں کیسے بنانے یہ پیجز ٹھیک ہے نیکسٹ آ جائیں بابا بی علی باب بی علی باب یہ ملایا ہوئے صرف پلس ریموو کیا ہوئے نانا یہ ملایا ہوئے پلس ریموو کر کے پلس اٹھا کے مارا می ملیف مار ای علی فرا مارا اسی طرح یہ الگ کیا ہوئے باجہ بی علی فبا جیم علی فجا باجہ یہ چار حرفی الفاظ ہیں ٹھیک ہے ان کے چار حرف ہیں بی پلس الیف پلس جیم پھر پلس الیف ٹھیک ہے آپ نے اس لکھنے بے پلس الیف پلس جیم پلس الیف نیکس چاٹا چی علیف چار ٹے علیف ٹا چے کو علیف سے الگ کرنے پھر ٹے کو علیف سے الگ کر کے پوری اشکال میں لکھنے ہارا رے اور علیف الگ الگ ہیں ہے کو علیف سے الگ کر کے ہے علیف آ رے علیف را اس طرح لکھنے ٹھیک ہے نیک آپی میں کام کریں ملائیے دادا یہ آپ نے پلس ریموو کرنے سارا چارا لانا مانا کالا اور چہار یہ آپ نے اسی نشیس میں کرنے یا لگ کرنے یہ انشاءاللہ نیکس نشیس میں کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو میں سلائیڈ بیٹا جی شیئر کر رہی ہوں صرف آپ نے وہ آج کے دن میں کرنی سب سے پہلے بیٹا جی آپ اپنی نوٹ بک میں جماعت کا کام لکھیں آج کی تاریخ لکھیں اور آج کا دن لکھیں پھر آپ اپنی کاپی کے فرس لائن میں لکھیں گے سرگرمی ملائیے یہ لکھیں گے اور ساتھ آپ اسی لائن میں لکھیں گے صفحہ نمبر بارہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام آپ نے صفحہ نمبر بارہ سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر بارہ پہ اوپر نیکس لائن میں ایک لائن چھوڑ کے آپ نے سرگرمی لکھی ایک لائن چھوڑنی ہے پھر لکھنے توڑ اور اس سائیڈ پہ لکھنے جھوڑ ٹھیک ہے نمبر ون لکھنے چیلیف چارٹ چارٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پلس کو ریموو کر دینے ہٹا دینے اور ان کو چارٹ کو جھوڑ دینے تو یہ اس طرح ہو جائے گا چارٹ اسی طرح نمبر ٹو ہے جال آپ نے یہاں جال خود کمپلیٹ کرنے یہ سارا آپ نے خود کمپلیٹ کرنے اس کو خالی نہیں چھوڑنا بیٹا جی ٹھیک ہے جو مسنگ ہے وہ آپ نے خود کرنے کیونکہ اس کے لکھنے کی دوبارہ مجھے ضرورت نہیں تھی ٹائپ کرنے کی کیونکہ یہ سیم جو یہاں لکھا ہو ہے سیم یہاں سترے کپڑے پہنتے ہو یہ وہ والا صاف ہے ٹھیک ہے سواد سے یہاں آپ صاف لکھو گے جوڑ کر غار غار آپ کو پتہ ہے کیو کو کہتے ہیں غار غین علف غار غار یہاں آپ جوڑ کر لکھو گے مان نمبر چھ مان نم علف مان نون مان یہاں آپ مان لکھو گے اور نمبر سات نون علف ناج ناج یہاں آپ ناج جوڑ کر لکھو گے ٹھیک ہے یہ آپ نے پورا کمپلیٹ کرنے توڑ بھی لکھنے اور جوڑ بھی لکھنے پیٹا جی آپ نے کپی کے نیکس پیچ پہ یہ ایکٹیوٹی کرنی ہے ہر ایکٹیوٹی ہر سرگرمی آپ نیکس پیچ پہ کرنی ایک پیچ پہ دو سرگرمی مت کریں کل کچھ بچوں کا کام آیا تھا ایک پیچ پہ دو سرگرمی کی تھی وہ صحیح نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ہر پیچ پہ سرگرمی جو سرگرمی والا ٹاپک میں دوں جب سرگرمی لکھا ہوا آئے تو آپ نے اس کو نیکس پیچ پہ کرنا ہوتا یہاں آپ کپی میں پیچ بنا لیں یہاں جماعت کا کام لکھیں سائٹ پہ آج کا دن لکھیں سب سے پہلے آپ سرگرمی الگ کیجئے اور اسی لائن میں آپ لکھیں گے صفحہ نمبر بارہ آپ کی نیکس سرگرمی ہے جوڑ سے توڑ بنائیں آپ نے جوڑ کے توڑ بنانے نمبر ون بات تین عرفی الفاظ ہیں بے پلس علی پلس تے یعنی ان کو توڑنا ہے پوری اشکال سے پان پی علی پا پی پلس علی پلس نون ٹھیک ہے آپ نے ایک بار رکھ کی بیٹا جی ان سب کے جو میڈل ساؤنڈ ہے وہ ساری علی ہے کیا ہے علی ہے پہلے شین علی شام میم شام کاف علی کار سین علی سال آم سال ہی علی ہار 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 وہ ہوتا ہے جو گلے میں ڈالتے ہیں گلز پہنتی ہیں ٹھیک ہے عید کے دنوں میں پہنتی ہیں جو کسی کی شادی میں پہنتی ہیں ان سارے جو الفاظ دیئے یہ ہیں بیٹا جی تین حرفی الفاظ ہیں یہ آپ نے یہاں ان کے توڑ لکھنے خود لکھنے ماما کی ہیلپ نہیں لینی ہے بہت ایزی ہیں آپ بہت پریکٹس کر چکے ہو اس لئے آپ نے خود لکھنے پیٹا جی یہ کام آپ نیکس پیچ پہ کرنے اور کاپی میں کرنے سب سے پہلے کاپی پہ پیچ بنانے جماعت کا کام آج کی تاریخ اور آج کا دن پہلی لائن میں آپ سرگرمی لکھنے ملائیے یعنی جوڑنا ہے اور ساتھ آپ اسی پیچ پہ سفہ نمبر بھی لکھنا ہے یا پیج نمبر اگر آپ کو سفہ لکھنا نہیں آتا تو ماما آپ کی ہیلپ کر سکتی آپ پیج پی جی بھی لکھ سکتے ہاں توڑ لکھو گے اور جوڑ لکھو گے یہ توڑ جوڑ بھی آپ نے خود کرنے ماما کی ہیلپ نہیں لینی ٹھیک دادا یہ دیکھیں دادا کا جو میڈل میں پلس تھا وہ آپ نے ریموو کر دیا تو یہ جوڑا تو دادا اس طرح بن گیا یہ دا اور دا ہے جب جوڑے تو چار یہاں جوڑ کے لکھنے چار چار کیا بنے گا لانا یہاں آپ جوڑ کر لکھو گے سارے جو پلس کے سائن ہیں وہ آپ ریمو کر دو گے ہٹا دو گے چی علیف چا چا یہاں آپ جوڑ کے لکھو گے ٹھیک ہے بیٹا جی اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مانوے رکھے تمام صورتوں سے دور رکھے اللہ